لوگوں کو شاید سنی دعوت اسلامی اس لئے بری لگتی ہوگی یا ہمارے علماء اور ہمارے سچے مشائق اس لئے بری لگتے ہوں گے کہ مازاللہ وہ حق بات کہتے ہیں لوگ شیعوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں رابزیوں کے ساتھ رشتے داریاں کر رہے ہیں وہابی دیوبندیوں کے ساتھ گستا کھان رسول کے ساتھ رشتے داریاں کر رہے ہیں ہے کوئی علم جہاد پلند کرنے والا کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے کہ شادی میں گستا کے رسول کی بیٹے سے نکا ہو یا گستا کے رسول کے بیٹے سے نکا ہو جب قرآن کہہ چکا قرآن کہتا ہے نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو تمہارے اہلِ اشیرت ہو تو چھوڑ دو اللہ سب کو چھوڑیں گے تو کیا اکیلے رہ جائے وہ قرآن کہتا ہے انام دیں گے اولائی کا کتبہ فی قلوبہم ایمان تمہارے دلوں پر ایمان کی مور لگا دیں گے تو اکیلہ نہ رہے گا جبریل کے ذریعے سے تری ونن کریں گے نعرہِ تکبیر نبی سے جو ہو بے گھانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر بنادر جانو مال ان پر فدا کر دے گستاقِ رسول باپ گستاق ہو جائے تو چھوڑ دو تم رشتہ داریاں کر رہے ہو مال کی بنیاد پر او مال کے بندو کوئی دے گا تو کتنا دے گا جہز ملے گا تو کتنا ملے گا مگر سنو وفاداری مصطفیٰ جانِ رحمت کی بنیاد پر حضور دیں گے تو دینے والا بنا دیں گے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے عمر بالمعروف نہیں علی الملکر اسی لئے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ یہ حق بات کہنے کی جماعت ہے اس میں قدرت نے اتنی قوت دی ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے عمل کی بھی اصلاح کرتی ہے اور عقیدے کی بھی اصلاح کرتی ہے ہم وہ ہم وہ زنانہ سنیت کے قائل نہیں آئے جہاں صرف عمل عمل کی بات ہوتی ہو ہم سنیت کو چھپا کر بات نہیں کرتے جہاں عمل کی ضرورت ہے وہاں عمل کی صلاح ہوگی اور جہاں عقیدے کی ضرورت ہے وہاں عقیدے کی صلاح ہوگی کوئی آئے یا نہ آئے ہمارا سعودہ کھلا کھلا ہے ہم زنانہ سنیت کی بات نہیں کرتے ہم تو وہ سنی ہیں جو جیتے جی کہتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیض میں جل جائے بے دینوں کی دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں ناظرین حبیب اس برے مذہب پر لانت کیجئے کیجئے چرچا کیجئے چرچا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام چانے کافی پر قیامت کیجئے اور جیتے جی یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں میں وہ سنی ہوں امینِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام یہ کیا سنیت ہے یہ کیا سنیت ہے کہ رابزیوں سے ساز باز بھی کرو رشتے داری بھی کرو اور وہاں بھی گستا کے رسول کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کرو پھر کہو کہ ہم سنی ہیں حضور کو مو دکھانا ہے سارے جھگڑے آپس کے ہو سکتے ہیں مسلک کا جھگڑا صرف محبتِ رسول کی بنیاد سبھ اس کے رسول کے بنیاد پر ہے جو مسلک میں پکا نہیں ہے وہ ایمان میں پکا نہیں ہو لو کہتے ہیں کیا مسلک کی بات کرتے ہیں نماز روزے کی بات کرو پہلی جنگ مسلک کی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے اگر مسلک چھوڑ دے تو کربلا چھوڑنا پڑے گا اور واللہ مسلمان سچا مسلمان کبھی کربلا چھوڑ نہیں سکتا ہے مسلک کے لئے کربلا ہوا ہے پہلی جنگ مسلک اسی لئے مسلک نہیں چھوڑا جائے مسلک ہی تو نجات ہے لوگ کہتے ہیں مسلک کو بالائے تاک رکھ کے بات کرو وہ تیرا مسلک ہوگا جو تاک میں رکھا جاتا ہے ہمارا مسلک سر آنکھوں پہ رکھ کے ہم آتے ہیں ہم بالائے وہ تاک میں رکھنے والے مسلک تمہاں ہیں ہم سر آنکھوں پہ رکھ کر آتے ہیں مسلک کو اور انشاءاللہ اس مسلک کو کفن میں بھی لے جائیں گے ہم سر آنکھوں پہ رکھے